ہیلو اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں صوبے زینب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صوبے زینب فور سیکرٹس آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل چاول سبزی و ملے چاول یہ بہت مزے کے بہت ٹیسٹی طریقے سے بنائیں گے بہت مزے بن کے تیار ہوں گے اتنے مزے کے کہ آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے اور آپ کا بار بار دل کرے گا کہ ہم ایسے چاول بنائیں اور کھائیں انچوائے کریں ان سب فیملی والوں کو بہت اچھے لگیں گے چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی میں نے پتیلہ لے لیا ہے یا کوئی بھی کراہی وغیرہ کچھ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں میں نے ڈال لیا گھی اس میں ہم نے گھی ڈالنا ہے مناسب آپ اپنی حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ لیکن یہ میں نے ڈالا ہے کوئی سکس سے ٹیم سیون ٹیبل سپونز میں میں آئل گھی ایڈ کیا اگر آپ آئل اسمال کرتے ہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں بس تین سے چار میڈیم سائز کے پیازز ہیں اس کو میں نے لمبے لمبے سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اتنا فرائے سٹا کرنا ہے کہ اچھ سے براؤن ہو چکے ہیں اس میں بلکل ہم نے اچھے سین کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے میرے پاس آئل مطل housekeeping لسن کاوrios میں قراب محسوم نتنا takiej سن کا�azi Extension کو ٹی ٹی لیا ساتھم سا کرنا ہے اس کو اچھے س کمکہ نا اچھی اس کو اچھ سر خوش کرنا ہے اس اس پو احساب foo ہے مسلے ہم اس لئے بہت اچھی ہے خوش کرنے ہمارا دیکھ سن کا پیسٹ وحسوم چکی ہیں اب اس میں اچھ سو پر آئڈ کرنے ہم نے میرے پاس ایک کچھ سبز مچیں ہیں کٹی ہوئی وہ ان کو ایڈ کر لیا اب ان کو ہمیں تھوڑا سا پرائی کرنے دینا ہے اس کو اچھے سی کیوں کہیں نا اس کی خیبو آتی ہے بہت اچھی سی اس کو ہمیں اچھے سی پرائی کرنے ہوں ہمارا درک لسن کا پیسٹ بھی اچھے سفرائی ہو چکے اب ہم نے اس میں ٹوماتر ایڈ کرنے یہ میرے پاس ایک دو نورمل سائز کے ٹوماتر ہیں اس کو میں نے اچھے سی کٹنگ کر لیا تھا اب یہ ہم نے اچھے سی پرائی کر لیا اساتھ میں نے اس میں اچار ڈ ر śی کٹنگ کرنا اس کو ایڈ کر دینا ساتھ میں ہم نے اس میں ایک دہی کا ایڈ کرنا یہ کھٹی دہی ہے اب اس کو ہم نے بھون لیا تھا توڑا سا اب ساتھ میں ہم نے اس میں اپنے کچھ انڈریڈنٹ شائٹ کرنا ہے一個 زیڈ practical mils چلی پاورڈر ہے اور تین سے چا چمچ میں رو پاس نمک ہے اور ساتھ ہی میرے پاس ایک نمک ایک چمچ تھا میرے پاس ذیرہ پاورڈر کا اب اس کو ہم نے اچھے س rating اور مر کنم چنگ پا ہو جائے شے ہو جائے جائے شنگ پاہеро بھی ادھا پاو ہے ر pressing ر médi پا ہی وقت ادھا پا ہے اور ساتھ میں کٹنگ بھی کر لیا تھا Connect ہم نے겼 underestimateów رہاrome کو ڈھو کے کٹنگ کر لیا تھا وہ ہے اپنی پر soort ساتھ ہی آلو ایڈ کر دینے ہیں یہ بھی میرے پاس سادہ کلو ہیں اس کو ہم نے لمبے چپس کی طرح سے کٹنگ کرنے ہیں اب ان سب کو ہم نے اچھے سے نا بھون لینا ہے تاکہ نہ ہی میں جو پانی ہے ہمارا وہ اچھے سے خوشک ہو جائے یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو نا اچھے سے بھون لینا یہ دیکھیں میرا تقریباً مسالہ اچھے سے ہو گیا اس میں بالکل پانی نہیں رہ رہا بھی جو سادہ سادہ پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اب اس میں ہم نے دالنا ہے پانی ہم نے اس میں پانی ای� کلو چاول ہے تو ہم نے اس میں چھے گلاس پانی کے ایڈ کرنے ہے کیونکہ ہمیں پانی کی مقدار بلکل چاولوں کے حساب سے رفنی ہوتی ہے اب یہ میں نے اس کو ایک بوائل آنے دیا تھا اب اس میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں چاول یہ میں پاس ایک کلو چاول ہے اس کو میں اچھے سے دھو کے اور میں نے اس کو ایک گھنٹہ تقریباً بھگوہ کے رکھا تھا بھگوہ کے رکھنے سے بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں یہ ساری چاول ہم نے اسی طرح اندر دال لینا ہے یہ ساری چاول اس کے اندر میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو نہ ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ نہ ہمارے جو چاول پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اب اس کو ہم نے اچھے سے ڈھک دینا ہے یہ ہماری چاول بہت مزے کے ٹیسٹی بنیں گے یہ تقریباً مجھے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلوڑ آ رہا ہے ہمارا سارا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پان ہماری نہیں ہے تھوڑا سا ہلکہ الکا سے رہ گیا ہے اب ہم نے اس کو ہم نے کہا ہے دم لگانا ہے اس لئے ہم نے اس کو چیک کر لیا اب یہ میں نے دو سے تین لنبو آئیں اس کو نہیں چور کے اس کا رس نکال لیا تھا اب وہ اس کے اندر ہم نے اٹھ کر دینا ہے کیونکہ یہ کھٹائی تھوڑی سی اچھی لگتی ہے چاولو کے اندر آئے اس کو ہم نے اچھے سے ڈال لیا اب ساتھ ہمیں نے میرے پاس سبز مچی ہیں جن کو میں نے اندر سے کٹنگ کر لیا تھا اب یہ میں اوپر رکھ دیں یہ چار سے پانچ ہے می دینے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کا ذائقہ نجائے کا بہت ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھ سکیں اب اس کو ہم نے دم پہ لگا دیا ہے یہ میں نے پونہ لے لیا اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا ہے تاکہ نہ ہماری جو بھاپ ہے وہ باہر نہ نکلے اس کے اوپر نہ ہم نے وزن رکھنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے پراہت وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر بھی آپ نے کنڈی یا کچھ بھی رکھنا تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہمیں یہی دھیان رکھنا کہ بہاپ اس میں سے باہر نہ آئی یہ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے دس پانسے دس منٹ بعد ہمیں چک کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے بہت مزے کے لگ رہے ہیں بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھنے میں ان کا دل کر رہا ہے اب اسے ہم کھانے شروع کردیں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اب اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اچھ سے مکس کر لینا ہوتا ہے تاکہ نہ ہمارے چاول و دھیلیاں دھیلیاں سینہ بنیں یہ ہمارے ٹی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو ٹرے میں نکال لیا یہ بہت مزے کے ہیں آپ ہی گھر والوں کو بہت بساند آئیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیا کریں سسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے وال نئی سے نئے ویڈیو جل سال سال آپ تک پہن سکیں